بہت ہی نایاب اور اللہ سمد کے موکر ہیں باکمال موکر ہیں سورہ اخلاص میں جو لفظ ہے اللہ سمد تو ان موکر کا نام بھی سمد ہے ان کو حاضر کرنا ان سے بات کرنا تو جب یہ حاضر ہوں تو مہربانی گئے کہ آپ ان کو سلام کریں ان کا حال چال پوچھیں جب یہ اپنے آنے کی وجہ پوچھیں بلانے کی وجہ پوچھیں تو پھر آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے کس مقصد کے لیے آپ نے ان کو حاضر کیا ہے کس مقصد کے لیے ان کو بلایا ہے یہ لازمن ہے جب تک آپ ان کو بتائیں گے نہیں کہ آپ نے ان کو کس لیے بلایا ہے اور کس مقصد کے لیے بلایا ہے تو اس وقت تک یہ حاضر نہیں ہوں گے جب تک آپ کے ذہن میں وہ سوال نہیں ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بہت آسان اس کا جو ہے طریقہ کا ہے آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا لیکن ایک بات آپ کو ہمیں پہلے واضح بتا دوں کہ جب بھی آپ نے موقعوں کو حاضر کرنا ہے ٹھیک ہے عملیات کی دنیا میں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ موقع جو ان سے ہے حاضر کرنے سے پہلے اجازت لینا لازم ہے جتنے بھی عمل ہیں جتنے بھی عملیات ہیں اجازت لازم لیں جو میں آپ کو بڑے بڑے عمل بتا رہی ہوں صرف حاضرات کے عمل میں جب ہم آپ کو بتا دیں تب اجازت مطلب کہ ہم کہیں کہ اجازت نہ لیں آفیس بھی لینا کریں تو تفیس بھی لینا کر دیں ورنہ آپ اجازت لازم لیں اس کے لئے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے آپ نے گیا کرنا ہے جب بھی یہ والے موقع ہیں ان کا طریقہ کا خود ہی پیارا ہے اکیس یوں کا یہ عمل ہے اکیس زنگہ یہ عمل ہے اور باکمال عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک مرقب قسم کا شیشہ لے لینا ہے آئینہ لے لینا ہے اور اس کے بیچ میں ایک گول دائرہ جو ہے بنا لینا ہے ساتھ میں آپ نے مقناطیسی مقلاط کی جو میں نے اگربتی بتائی ہے وہ پاس سلگا لینی ہے اور مقناطیسی کاجل بھی آپ نے بنانا ہے لازم ٹھیک رات کے بارہ بجے سے آپ عمل شروع کریں گے نوچندی جمعیرات کی اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پہلی دقا عمل کرنے لگے ہیں تو نوچندی جمعیرات کو ضرور شروع کیجئے گا انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی ٹھیک ہے پہلی دنوں کی نوچندی جمعیرات اور کئی بھائیوں کو نوچندی جمعیرات کا نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتی جاتی نوچندی جمعیرات دن بھد کا ہوگا جیسے ہی مغریب کے ازان ہوگی تو نوچندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے دیکھیں جیسے مغریب کی ازان شروع ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد مغریب کی نماز کے فورم بعد جو رات اور شام شروع ہوتی ہے وہ نوچندی جمعیرات ہوتی ہے وہ اسلامی مطلب کے طریقہ پر سے نوچندی جمعیرات کہلاتی ہے جو بھی بھد دیکھیں دن جائے بھد والا ہوں انگریزی حساب سے لیکن جو رات پر رہی ہوتی ہے اسلامی حساب سے جب نیا چند سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ مغریب کے فورم بعد شروع ہوتا ہے تو سمجھے رات جمعیرات کی آگئی اور اسی دن اسی حساب سے جو اگلہ دن ہوگا جب نوچندی جمعیرات کا دن چلتا جائے گا اور جب مغریب کے ذان ہوگی تو فورم نوچندی جمعیرات کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو جمعیرات کا نوچندی جمعیرات کا نوچندی کا مطلب نو کا مطلب نوچندی نیا چند میں پہلے بھی تفصیل سے نوچندی جمعیرات میں بتا چکی ہوں تو آپ اگر پہلی دفعہ عمل کرنے لگے ہیں الحمدللہ موقع کا تو آپ پہلے نوچندی جمعیرات کو لازم کیجئے گا اور ساتھ میں جمادی برہیز لازم کیجئے گا جو پانچ دفعہ مطلب کے موقعات کو حاضر کر چکے ہیں اور ان کو بہت مطلب روحانی قوت پیدا ہو چکی ہے تو وہ بغیر زکاعت کے بھی عمل کر سکتے ہیں اور ان کی زکاعت میں نوچندی جمعیرات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی وہ پرہیز کوئی کریں گے ویسے ہی کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اگر وہ اتنی روحانی قوت ان کی پڑ گئی ہے تو اسی طرح جب اگر آپ شروع میں ہیں تو نوچندی جمعیرات کو آپ شروع کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو ڈر لگتا ہے خوف لگتا ہے تو آپ حسار بھی قائم کر لیجئے گا اگر بطی مقنت اسی موقعاتی وہ لازمان جلانی ہے ہر ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور جو ہے کاجل ہے اس کو بھی لازمان اور اجازت لینا بہت ضروری ہے اجازت کے بغیر عمل نہ شروع کیجئے گا کیونکہ اجازت کریں گے تو ہم دعا کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ عمل ہم دے رہے ہیں تو اگر میرے والی صاحب دے رہے ہیں تو لازم ہے ان کی اجازت لینا کیونکہ پھر دعا کی جاتی ہے رجت کا خوف نہیں ہوتا تو آپ نے یہ لازمان کرنا ہے آپ نے ٹھیک رات نوچندی جمعیرات کی رات کے بارہ مجھے سے عمل شروع کرنا ہے نہ ایک منٹ آگے اور ایک منٹ پیچھے نہ ہو ٹھیک ہے پورے بارہ مجھے آپ کو شروع کریں گے ایک ہزار مرتبہ اللہ سمد پڑھیں گے روزانہ افلا خدروشی بھی لازمان پڑھیں گے ٹھیک ہے اکیس یوم تک یہ عمل آپ نے کرتے رہنا ہے رات بارہ بجے کی کہ سیاہ دائرے میں آپ نظر جمع کے عمل کریں گے سیاہ دائرے میں آپ نظر جمع کے ہی عمل کریں گے پرہیز میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جمعیر کے ساتھ کریں گے نوچندی جمعیرات ہے اور پرہیز جمعیر کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اکیس دن کا یہ عمل ہے اور ایک ہزار بار اللہ سمد پڑھنا ہے ایک ہزار بار اللہ سمد پڑھنا ہے چند دنوں میں آئینے کے اندر آپ دیکھیں گے عجیب و غریب سی مخلوق آنے لگ پڑی ہے جو یہ مطلب کہ گول دائرہ آپ نے بنایا ہے ٹھیک ہے ایک مرکب قسم کا آئینہ جو آپ نے لیا ہے اور اس کے بیچ میں جو گول دائرہ بنایا ہے اور اس کے اندر خاضرات کی مقردی سے سیاہی بھی آپ نے لگا دی ہے تو آپ اس کے اندر نظر جمع کے بیٹھے رہیے گا آپ ساتھ ساتھ عمل کیلئے گا آپ دیکھیں گا کہ اس کے اندر جو ہے پان دن بعد سات دن بعد تین دن بعد اکیس دن بعد گیارہ دن بعد تیرہ تاک دنوں میں کوئی مخلوق اس خانے کے اندر گول دائرے کے اندر چلنے پھر نہیں لگ جائے گی بات ہو سکتا ہے وہ پر یہ ہو ہو سکتا ہے وہ پر لیکن بات نہیں آپ کریں گی وہ آپ سے باتیں کریں گی لیکن آپ نے ان سے بات نہیں کرنی کوئی ٹھیک ہے وہ کہیں گی کہ عمل بند کرتے ہو آپ نے نہیں عمل بند کرنا وہ کہیں گی کہ ہم آپ سے تسخیر ہوتے ہیں ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں ہم نے تو آپ جیسا انسان کبھی نہیں دیکھا اس طرح کی باتیں کریں گی لیکن ان مخلوق کا جواب نہیں دیکھا کہ درنا بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی درنا نہیں ہے خوف نہیں کرنا اگر آپ کو در بھی لگتا ہے تو آپ حسار کر لیجئے گا میں نے بہت علالہ قسم کے حسار بتایا ہے کوئی ایک حسار آپ لازمین کر لیجئے گا تو اگر آپ کو حسار کا مطلب کہ نہیں پتا تو دوبارہ بتا دیتی ہوں اول آخر دروشیف گیارہ مرتبہ پڑھ لیجئے گا سات مرتبہ آیت القرصی تین مرتبہ الحمدو شریف اور تین تین مرتبہ چاروں قسم پڑھ کے پھر آخر میں بھی گیارہ مرتبہ دروشیف پڑھ کے اپنے پر پھوک ماریں ٹھیک ہے اور جس چیز سے دائرہ آپ نے بنانا ہے اس سے بھی اس پر بھی پھوک ماریں چاک ہے تو چاک پھوک ماریں دائرہ بھی بنانائیں چھوڑی ہے تو مٹی کی جگہ ہے تو چھوڑی سے دائرہ بنائیں اس طرح آپ نے کرنا ہے تو ذرا بھی کتاہی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ صرف آپ کی حسار کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو سیفٹی کے لیے آپ کو پھر بھی بتا دیئے ٹھیک ہے آپ نے تمام مخلوق کے ساتھ جب وہ دیکھئے مخلوق آنے لگ جائے جو اللہ کی تسخیر مخلوق ہے وہ آنے لگ جائیں گی ٹھیک ہے وہ آپ اس سے گھبرائیے گا نہیں نہ ہی اس سے بات کیجئے کہ اپنا عمل مکمل جب تک نہ ہو جائے 21 دن آئینے میں تمام مخلوق کے ساتھ ان کا بادشاہ بھی آئے گا ٹھیک ہے جیسے بادشاہ آئے ان سے جو آپ کہیں گے وہ ضرور کریں گے اور اگر آپ ان سے گیں گے ہمیں دو تین ویسی موقع دے دیں تو وہ آپ کو اسے چوز کر لیں ٹھیک ہے وہ آپ سے جب آپ مطلب کہ آپ کو دے دیں گے تو آپ ان سے اپنی تابع ان کو کر لیجئے گا ان سے قسم لے لیجئے گا حضرت دعوت علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام بن حضرت سلمان علیہ السلام کی آپ قسم دیجئے گا کہ کوئی غلطی کوئی کتاہی نہیں کریں گے جب بلائیں گے حاضر ہوں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ میں کہتے ہیں باکمال اللہ حسومت کے موقع ہیں یہ یا اللہ حسومت کا جو باہشہ حاضر ہوں گا وہ باکمال ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گے غلط کام نہیں کوئی بھی لیں گے اس کے نیتظیمدار آپ خودوں کے جمالی پر حیز کریں گے جمالی پر حیز میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتی جاتی ہوں ویسے میں جمالی پر حیز کی ویڈیو لازمان دیکھ لیجئے گا گوشت ہر قسم کا مچھلی انڈا دودھ اور اور بھی بہت سے تھوڑی بہت چیزیں میں نے جمالی پر حیز میں بتائی ہیں وہ بھی وہاں سے گائیڈنیس مل سکتی عدابِ حاضرات لازمان ہے اور میں نے آپ کا پہلے بتایا تھا کہ اگر بٹی اگر آپ نے لینی ہے یا کاجل جو بنا بنایا ہم یہاں پر لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اس کا حدیعہ ہے وہ حدیعہ کے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ حدیعہ والی اگر بٹی کا حدیعہ اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور ان حاضرات کو شارکن کے حاضرات کو میں کہتا ہوں دو حاضرات کو جو موقع کی ہیں ان کو حاضر کر لو دو موقع کی حاضرات کو حاضر کر لو انشاءاللہ اور کسی موقع کی کسی پری کی کوئی سی کی ضرورت نہیں لگے جب خود بخود مخلوق آپ کے پاس چل کے آئے گی آپ کو کسی چیز کی تسخیر کی ضرورت نہیں ہوگی اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھے دعاوں میں یاد رکھیں گا اور میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کی تمام پریشانی ہیں اللہ پر ختم کریں اور جتنا بھی آپ عمل کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے اور میری بہنوں کے لئے میں نایاب عمل بتا رہی ہوں میری بہنیں بلا خوف و خطر لازمان کریں اور ایک بات میری مدرسے کے لئے دعا کیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ میری مدرسے کے نئے سال جو ہے شروع ہونے والا ہے بچے نئے آنے والے ہیں تو ان کے لئے بھی دعا کیجئے گا ٹھیک ہے اور اپنا بھی خیال لکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اجازت دیجئے گا میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے کم اٹھ کریں لائک ضرور کر دی اگر اتاکہ مجھے پتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے اجازت دی اللہ حافظ رکھیں اور کوئی مسئبت کوئی پریشانیوں پر کبھی نہ آئے اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بیارہ عمل ہے اے پر ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم سے کم میں نے جتنے بھی عمل بتا رہی ہوں یہ موقعات کے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکاعت کا ہمیں بتائیں ٹھیک ہے زکاعت کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں زکاعت نہیں ہے وہ آپ نے اجازت کا پوچھنا ہے ٹھیک ہے ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائیں اجازت کا لازمین ہے اچھا جی بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے آپ سے کیسے اجازت لیں ایک بہت ہمیشہ یاد رکھیں آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں اجازت کی میں آج آپ کو تین طریقے بتاؤں گی پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی پہلے آپ اجازت کا سننے بہت سے کمٹ سارے ہیں لوگ کرنا چاہتے لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے گا اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے کلو چینی لے لیجئے گا ٹھیک ہے چھے کلو چینی اس لیے دہرے ہیں کہ کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیتے تو پھر کامیاد بھی نہیں دیتے آپ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب آپ کو کام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو اصلاح دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے اب ویسے بھی اللہ پاک آپ کو بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے کبھی ایسا وقت نہیں آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر ماں سلاتے ہوں کتنی بھی پریشانی ہوں دکھ تکلیفیں ہوں وہ ذات بلند و بالا ہم پر اتنی مصیبت ڈالتے ہیں جتنی بھی ہم سہن کر سکیں اسی کے لئے میں آپ کو زکاعت کے طریقے کہ پیسے دے دیں ٹھیک ہے یہ ایک زکاعت کا طریقہ ہے ایک زکاعت کا طریقہ یہ ہے کہ چھے کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں جنگل میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چھوٹیے وہ چینی کھا لے تاکہ آپ کے لئے عمل میں دعا کریں یہ بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے جو اجازت کا ہے نمبر آجتی ہے تین میری بات سنیں اگر آپ بہت غریب ہیں آپ چھے کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ تین روزے رکھ لیں اس سے بھی آپ کی زکاعت جو ہے نیت زکاعت عمل کی کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اگر آپ تھوڑے سے میری ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ تین روزے رکھیں اور تین وقت تک کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کے بھی زکاعت کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا آپ کو اجازت دے دی جائے گی لیکن جو ہمزاد کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں ہمزاد بہت بڑھا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازمین بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں بتا ہو اور ساتھ میں آپ اتنا نام بھی لازمین بتایا دیں تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کے ساتھ کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے گیا کرنا ہے چھے کھلو چینی جو ہے ہشارت کو ڈالنی ہے یہ بہت آسان جو ہے نا طریقہ ہے آپ کی اجازت کا یہ آپ کر لی جائے گا مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ اجازت تو میرے والد صاحب دیتے ہیں وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدللہ تو آپ ظاہرہ یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا ذیمہ بھی مجھے ہی ہے تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہو یا جبکہ عمل کا سٹارٹ کرتے ہو تو میرے والد صاحب سے میں آپ کا نام لے کر دعا کروا دیتے ہوں وہ کر دیتے ہیں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں اجیسا ایک اور بات مجھے بہت مطلب کے کہنی پڑھ رہی ہے مجھے بہت سے کمنٹ سائے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھے ہیں میں اپنے والد صاحب کی اکلوتی بیٹی ہوں بھائی میرا کوئی نہیں ہاں ہو سکتا تھا کہ شاید میرے کوئی بھائی ہوتے تو پھر وہ یہ جو اپنا علم ہے ان کو ہوتے تھے ٹھیک ہے نا یہ مجھے ان سے ملا کیونکہ میں الحمدلللہ عالمہ بھی ہوں اللہ کا شکر ہے حافظہ بھی ہوں اور بچوں کو پڑھاتی میرا اپنا مدرسہ بھی آیا اس بی میں تو اسی لئے تو مجھے بہت سے کمنٹ سائے کہ میرا کیا تعلق ہے ٹھیک ہے نا میرا اتنا سا بستہ لگ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مطلب یہ جو میرا عظم ہے اس پہ کرنے کے لیے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے آپ کو کی مدد کرنے کے لیے دکھی پریشان لوگ جو ہیں گھرم میں ان کی مدد کے لیے میں نے اٹھایا تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی سارے بتا دیئے ہیں کہ آپ کس طرح دکھاتے دا یہ جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح دا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک وہ بات اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے گا میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا ٹھیک ہے مسجد کے کاری وہ کچھ پیسے دیجئے مسجد کے نام کے اگر آپ چھے کلو چینی نہیں دے سکتے ہیں تو چھے کلو چینی آجت ہی ہزار سے تھوڑا سا پر گی ہزار سے تھوڑا سا اوپر گی زکاعت ہوتی ہے اس کا اجازت نامہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ جو آپ کو دیتے ہو اللہ کی رامینا وہ اللہ پر مطلب کتنے پیاس رکھتے ہیں آپ تیکھیں میری بات سنیں جب آپ کو کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ پر فیض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے لئے دو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیے کر دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں اوہ کچھ نہیں چاہیے آپ سے عمل کے وقت آپ جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو اس عمل کا پھر لوگوں کی مدد کرو گے ٹھیک ہے نا آپ سب لوگوں کی مدد کرو گے جس طرح میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کرو گے اجازت لے کر عمل دے رہیں گے کیونکہ آپ پیچھے ان کے ہاتھ اٹھاؤ گے ٹھیک ہے نا تو یہی عمل کا ایک طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کرتے ہو ان کے لئے تو وہ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر جو آپ کے ثروح آپ مرشد ہیں تو آپ کا جو مرید بنیں گے یا آپ کے جو لوگ وہ آپ سے پیار کریں گے محبت کریں گے وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ پھر آپ سے لیا کریں گے جیسے آپ ہم سے لیتے ہیں ویسے آپ سے تو میرا جو طریقہ ہے لالچ نہ کریں ٹھیک ہے میں بھی لالچ کر سکتے ہیں توبہ ناؤس بللہ کیونکہ میرے مدرسے مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی ذات میرے ساتھ ہے وہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ میں نے کبھی لالچ کیا ٹھیک ہے لالچ میں اپنی مدرسے کے لیے یقین کرے خود میند کرتی ہوں بہمت کیس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری بوٹیک ہے میں وہ بھی چلاتی ہوں اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں جتنا بھی مجھے بینیفیٹ ہوتا ہے میں اپنے مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے میں اپنی طرف سے دیتی ہوں میں خود خدمت خلق میں لگی ہوئی ہوں ہوں اگر کوئی اپنی خوشی سے مرے مدرسے میں دیتا ہے تو میں اس کو نا نہیں کرتی کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا گناہ نہیں ہے اگر میرا مدرسہ وہ آپ لوگوں کا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جو خوشی سے دیتے ہیں وہ آپ لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں کوئی خوش ہو کے دیتے ہیں کوئی پیار سے مدرسے کی محبت میں دیتے gote ٹھیک ہے اس سے تو ایک بہت دمیشہ یاد رکھے گا جب آپ لوگوں نے یہ عمل کریں گے یا جب لوگوں کی مدد کریں گے وہ ایٹومیٹک آپ سے اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو میں پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کروانا ان سے کیوں کہ یہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے ٹھیک ہے عمل میری جو دیوی عبادت ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں پڑھائی دیتی ہوں اس کی ذکارت آگا کریں اداب دیت خاضرات کا خیال رکھیں جو اداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے ادابوں کو خیال رکھیں کیا کیا اداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینڈ کر دیں ساتوں کا خیال رکھیں ساتوں میں کیا کیا کام کی جاتا ہے شرائط کا خیال لکھیں میں نے شرائط پیش کی ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ شرائطوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتیں یہ چار پانچ چیزیں کو لے کے اگر آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگا آواز کا مسئلہ آرہا تھا جو آوازہ وہ ٹھیک کر دی گئی ہے یوٹیوب کے کسی پرابلم کی وجہ سے وہ آواز ہوئی تھی ہم نے ان کو میل کی انہوں نے ہماری باس ٹھیک کر دیئے انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو میں ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکی یہ صرف مسئلہ تھا اب آپ نے کیا گھرنا ہے جب بھی آپ نے مسجد جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد جائیں کاری صاحب کو دو سو سو ربیہ دے تین سو ربیہ دے جتنی آپ کے تفیق ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے چاہ دس سو ربیہ دے جتنی آپ کے تفیق ہیں آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب آپ نماز یعشاہ پہائیں گے ہر عمل عشاہ کی نماز کا شروع ہے تو آپ نے کہنا ہے جب نمازی عشاء کرائیں گے تو ایک دفعہ میرے حق میں دعا کر دیجئے گا میں ایک مطلب کہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں تو نیاد عمل ہے تو آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب وقاری صاحب آپ کے لئے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی کیونکہ پورے نمازی پورا پندال آپ کے لئے دعا کرے گا آمین کہے گا یہ آپ کر لیجئے گا اگر آپ کو جو کاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو دین میں دین ہیں ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگوں کو کہیں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوراں دعا کرو گی آپ کو لیڈیز کا طریقہ یہ ہے مدرسے جائیں مدرسے کی جو ٹیچر ہیں جو کاریاں ہوتی ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گے ہاں آپ لوگوں کو اس لئے کہا جاتا ہے آپ ہمیں بتا کے کریں میں صرف اس لئے کہتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہوں میرے والی صاحب دعا کرتے ہوں پھر میں اپنے مدرسے کے جو بچے ہیں اپنے مدرسے والوں کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے جب ہماری جماعت بڑھتی ہے عملیات کی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے اس کے لئے دعا کرو ایک یہ طریقہ میں نے اجازت کا آپ کے لئے رکھ دیا ہے میں نے بہت آسانی گار دیا اور بہت سے بھائی ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ویڈیو تھوڑی شوائر بنائیں گے میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات کی سمجھا ہے جب آپ عمل پہلا کریں تو آپ مجھے یہ نہ دیں کہ بھائی ہم نے کام ہوئے آپ کہیں ہم جیتے ہیں ہم نے ہم نے اس چیز کو حاضر کیا ہم نے اس چیز پر کم کمل کر رہے ہیں میری یہی دعا ہے کہ علاقہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں ٹھیک ہے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ عمل میں نے دیا ہے خدا نہ خاصا میرے بھائی کو وہ بہن کو کچھ ہونا جائیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں صرف تھوڑی سے لمبیت ہوتا ہوں صرف آپ لوگوں کے فاردے کے لئے کہ آپ جتنی میری باتیں ایک تفصیلن ہوں گی اتنی آپ کو سمجھ جائیں گے آپ کمرس برکس میں بہرہ بڑا کمرس برکس کہ یہ ایسے کیا ہے ایسے کیا یہ ایسے کیسے ہوگا ٹھیک ہے آپ اسی کے ساتھ